وہ جو وہ مکھیوں کو اڑھانے کے لیے پنکہ باری ایک ساتھ تو بہت سارے چیزیں ہوگئی پہلے وہ گھوڑے کے تُن کے معنی اس سے تکلیل نمتی بار ہوگی دیا میں موشن لے کر کے چاروں طرف سے مکھیوں کو اڑھارامو کہ اللہ کی نبی تک کوئی مکھی نہ آ سکے کہتے ہیں نید ہماری کھل گئی صبح میں نے اپنے بڑے بڑے اساتذہ اور معبرین خواب سے بیان کیا تو ان میں اکثر لوگ نے کہا کہ بات اثر یہ کہ جھوٹے بہت پیدا ہو گئے پتہ چلا کہ جھوٹے اس کو کبھی پیدا ہو گئے فضائل کے نام پر فضائل کے نام پر یعنی اللہ تعالی بابا آدم کی توبہ کا قبول کیا اللہ تعالی جنہ سے نکال دیا تو بابا آدم اور بائی ہوا تیر سو سال تک دنیا میں بوجھے کو بھوڑتی تیر سو سال کے بعد بابا آدم کی نگاہ پڑھئی کی عرش عبر عبداللیہ میں نے تو عرش قہا نظر آیا لا الہ الا الا محمد الرسول اللہ پھر بابا آدم نے کہا اللہ ان کی طفائل سے ہماری دعا کو قبول کر لے اللہ نے دعا قبول کر لے توبہ قبول کر لے حالاکہ قرآن کیا کہتا فَتَلَقَ آدَمْ مِنْ رَبِّهِ آلَا تَعْبُ رَبَّةَ آلَا تَعْبِ اللہ تعالی پھر محبتت ہیں آدم کو نے چند کلمات رَب سے سیکھے اور وہ کلمات کیا ہے رَبْ بَنَا قَرَنَا رَبْ بَنَا قَرَنَا ایسی بہت ساری جھوٹھی کہانیاں لوگوں نے شروع کر رکھا تھا تو معبری نے بتایا کہ بہت ساری جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر ہے کہ بہت سارے لوگ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور تم ایسی کتاب لکھو گے ایسی خدمت کرو گے کہ صحیح حدیثوں کے ساتھ کسی ضعیف اور باطل حدیث کو ملنے ملنے ہوگے امام بخاری کہتے ہیں میں نے ٹھار لیا کہاں یہ کام مجھ کو کرنا ہے اس طرح صحیح بخاری کی تعلیح امام بخاری رحمت اللہ نے شروع کیا اور اس کے در دو روایتیں ہیں ایک تو یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ نے قامت اللہ حرم مفید دے جب بھی کوئی حدیث لکھنا چاہتے پہلے حصول کرتے مذہو کرتے دو رقع نماز پڑھتے استخارہ کرتے اے اللہ تیرے نبی کی حدیث میں نور کر رہا ہوں اس میں زرہ برامر اللہ تعالی ہمیں یہ عبادل کرا دے جب کلی توفہ اتمنان ہو جاتا اس وقت امام بخاری اس کو لکھ دے اس طرح سے حدیث اور پھر ہر حدیث غسل اور وضو کے اور دو رقع نماز کے بعد پھر اس کے بعد تراجم اور ابواہ تراجم کہتے ہیں جو مسئلہ بیان کرنے کے لیے ہیدن کائن کی جاتی ہے امام بخاری کی شاگرد کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ نبی علیہ السلام کے گجرے اور نمبر مسجد نبوی میں بیش کر کے یعنی دونوں حرمین میں بیش کر کے صحیح بخاری کی تعلیف کی حدیثیں تو کہاں نوٹ کر لیا تھا نسکرہ اوہ سے ہم کو نوٹ کرنا ہے ہر حدیث پر دو رقع نماز پھر یہ تراجم قرآن جو کہاں کیونکہ تراجم کہا جاتا ہے یہ مسجد نبوی میں ممبر اور حجرہ جس کو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے بیٹھ کر کے یہ تراجم اور قرآن قائم کے اس سے مسئلہ حج کی اسی لئے امام ورنہ رحمت اللہ نے ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ سفر لیتا مسجد نبوی میں ہم لیتے ہوئے تھے اور امام بخاری رحمت اللہ کو دیکھا کہ رات کو اٹھتے ہیں رات کو اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد قرآن زمانے میں ایک تو کیا کہتے ہیں آج وہ کیا کہتے ہیں آپ نے بھی مارک کیا نا قرآن زمانے میں بہت سارے طریقے تھے کبھی پتھر کو نبڑتی تھے کس سے روشن ہو جاتی تھی کبھی لکڑیاں ہوتی تھی کہتے ہیں کہ پندرہ ایک رات میں کتنا ایک رات میں میں نے دیکھا تقریبا بیش مرتبہ امام مخارب اٹھتے ہیں اور چراغ جلا کر کے کچھ نشان لگاتے ہیں نوٹ کرتے ہیں فل لیت جاتے ہیں اللہ اکبر ایک رات میں کہتے ہیں امام مخارب احمد اللہ علیہ اپنے صحیح کی کتاب التفسیر جو لکھ رہے تھے کتاب التفسیر جو ہے صحیح مخارب کی کتاب التفسیر لکھ رہے تھے تو میں مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ لیٹا ہوا تھا کہتے ہیں اللہ اکبر میں کلا میں آپ کا خادم سفر حضر میں آپ کی خدمت کے لیے اپنی زندگی بفق کر رکھا تھا لیکن استاد ہم کو جگہ نہیں تھے خود اٹھتے بیٹے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ سو رہے ہیں ہم مطمئن ہیں لیکن اٹھے چراغ جلائا کھونا اور اس پر نشان لگا دیا کچھ لکھ دیا پھر کچھ آ کر دی کہتے ہیں ایک رات میں میرے تقریب بیس مرتبہ امام بخالی کو اس طرح سے اٹھتے اور نشان لگاتے ہی صبح میں نے پوچھا کیا ہے کتاب التفسیر لکھ رہے ہیں نا تو اس میں لیتے لیتے جو بات یاد آیا تھی فوراً اسی وقت اس کو نوٹ کر لیتا آج تو لوگوں کو سونے سے مرزت نہیں صرف کتاب التفسیر کے لیے کتنا ایک گھنٹا اس طرح سے یہ کتاب مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیف فرمائے ہمارے دلوں میں بھی حدیث حاصل کرنے کا شور پیدا کر دیں باقی انشاءاللہ آگری ہفتے قرآن کہو گا اس کے بعد امام مسلم کا انشاءاللہ چلو گا